وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کا یہ حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ معروف قرآن کا ایک جامع ترین لفظ ہے کہ تمہارے گبتگو کا انداز تمہارا عمل تمہارے اخلاق تمہارا برطاؤ تمہارا رہن سین ان کے ساتھ اچھا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پورا نمونہ تھے کیونکہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے خیرکم خیرکم لے اہلی تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو وَعَنَا خَيْرُكُمْ لے اہلی اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لئے بساوقات ایک آدمی صحیح میں میفل ہوتا ہے صحیح میں مجلس ہوتا ہے خرچ کرنے میں بڑا سخی ہوتا ہے لیکن گھر کی زندگی میں اتنی ہی مزاج کا سخت ہوتا ہے دوستوں کا یار میفل کی جان دوستوں کے لئے خوشحالی اور سخاوت لیکن گھر کے لئے اس کا مزاج انتہائی کرواہت سے بھرا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کا میعار کیا بتایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو آج ہم بہت ساری حالات گھریل و زندگی مشکلات اور اجرتے گھر گھروں کی طلاقوں کی قصرت بلکہ روز افزو اسلامی دنیا میں طلاق کی اس قصرت اتنی قصرت ہے یعنی خوفناک حد تک طلاقوں کی قصرت بڑھتی چلی جائے اگر ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں اور مسلمان معاشرہ اسے دیکھیں تو ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ ہم روتے اور پیٹ بھی رہے ہیں کہ بیٹی کا گھر گھر کے زندگی گھروں کی یہ مشکلات خاندانوں کی یہ مسائل اور ان کا گھر میرے گھر میں موجود ہے لیکن مجھے میری نظر اس پہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھریل زندگی کس انداز سے چلائی ان کا حل حضور علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے